بلکل چھوٹا سا کمپیریزن ہے چند سیکنڈز کا یہ پلوٹ ہے ایف ایچ تین سو تیتیس کا یہ سیلیکشن پلوٹ ہے ہمارا دو اکڑ کا اس طرف سے آپ کو یہ صحیح نظر آئے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سیلیکشن پلوٹ ایف ایچ تین سو تیتیس کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد جلد پہنچ سکیں بہت شدید قسم کے موسمی حالات رہے ہیں پچھلے پندرہ سے بیس دن بہت شدید قسم کے موسمی حالات رہے ہیں تقریبا پچھلے سات دن لگاتار بارش آئی ہے متعدد بعد آندھی آئی ہے کپاس دیکھیں ڈنڈے کی زیادہ کھڑی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ اگر یہ جو ہمارا پلوٹ ہے دوسری سائٹ کا یہ ہے سی کے سی سیکس کا اور کپاس کی لوجنگ آپ چیک کریں ساری کپاس گھری پڑی ہے اور ٹینڈے اس سے زیادہ نہیں ہے اس کے اندر اس کے باوجود کپاس گھری ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ آندھی آئی ہے بارش آئی ہے تو کیا اس کے اوپر نہیں آئی دیکھ سکتے آپ دیکھیں کپاس کس طرح گھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے کیمپکی ورینٹیوں کے اندر ایک جو ہے نا حل نہیں ہو رہا کہ کپاس بہت جلدی گھر جاتی ہے ایون کی یہ دیکھیں اب یہ پلانٹ گھرا ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا ہے آئی ہے آٹھ دس ٹینڈے آٹھ دس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود اس کے گھرنے کا کیا تک بنتا ہے تو اس کے اوپر آپ جو ایکسپرٹس حضرات ہیں وہ بھی روشنی ڈالیں گے ایسا کیوں آ رہا ہے کیمپکی ورینٹیز کے اندر کہ وہ بہت جلدی گرتی ہے اور گھرنے کے بعد کوئی کپاس آپ اس کو سنبھال لیں یہ ناممکن ہے کیونکہ جب کپاس گھرے گی یہ مسئلہ ہوگا یہ سارے ٹینڈے کالے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس نے بھلے دوسری سے کتنے بھی ٹینڈے زیادہ بنائے ہیں تو وہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہے میرے جتنے بھی کیمپ کے دوست ہیں بھائی ان سے معذرت کے ساتھ